السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کے لئے ویڈیو بڑی ہی ایک اہم لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر کوئی ایکٹر ہے یعنی اداکارہ کوئی لڑکی ہے نام اس کا غالباً سناکشی بتاتے ہیں اس نے بڑی ہی ایک عجیب سی بات کہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے عام مسلمان لوگ جو ہیں یعنی کہ ایسا ہی سمجھ لے کے ذاکر نے ایک سے یعنی کہ بات کی گئی وہ کہتے ہیں یہ بات بتا دیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنی ہے وہ مجھے ثابت کر دیں آپ دلیل کے ساتھ تو میں فوراً کلمہ پڑھ لوں گی تو آئیے ناظرین مل کے اس کی جو باتیں کی ہیں نا عجیب و غریب ہم وہ ناظرین سنتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائی کا حافظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی ناظرین گفتگو کریں گے تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں کیا کنر جنم ہوتا ہے does rebirth really happen and not many lifetimes یہ ہندو وادی وہ کہتے ہیں کہ جنم ہوتا ہے اور قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ مردے جندے کیے جائیں گے یہ دو بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے ہندو تقویٰ کہتا ہے انہیں دکھا کہ جنم واد کہ جنم ہوتا ہے میں نے دکھائی چینل میں بھی یہ چیزیں دیکھیں ہیں اور دوسرا کہ آخیر میں قرآن میں کہ مردے جندے کیے جائیں گے میں نے اس بات کو بہت سے پوچھا ہے کیونکہ میرے کا اس بات کا کلیر پکشن کوئی بھی مذہب ایک تو جنم وادی دوسرا جو جنم نہیں مانتا یعنی مردوں کو جندہ کرتا ہے سمجھا نہیں پایا میں آپ سے پراثنہ کرتا ہوں کہ اس بات کو قرآن کے مادھیم سے اور آپ کے مادھیم سے میں سمجھنے کے لیے آپ سے بجارش کر رہا ہوں دھنیوار ڈاکٹر صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ انہیں قرآن مجید پڑھی اور سب بات کو تفصیم کرتے ہیں صرف یہ ایک یا دو بات کہ قرآن شریف کے اندر موت آتی ہے مردے کو واپس زندگی دیر جائیں گے آخرت میں ان کا ذکر ہے اور ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پنر جنم میں اور وہ ڈسکوری چینل پر دیکھیں کہ پنر جنم ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے سب سے اوچی کتاب ہندو مذہب میں اگر آپ پڑھیں گے پنر کے معنی کیا پنر سانسکرٹ میں مطلب next again واپس سے اور ایک پنر کے معنی next تو پنر جنم مطلب next زندگی اور ایک زندگی اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے کئی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی پہلے آپ تھے نہیں پھر زندگی دی ایک دھرتی پہ آئے پھر آپ کو موت دیں گے پھر آخرت میں اٹھایا جائیں گا آپ جو کر رہے مردوں کو جان دی جائیں گے آخرت میں یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بار ہم اس دھرتی پہ آتے ہیں next life is آخرت اسی طریقے سے وید میں بھی ذکر ہے about پنر جنم next life same who be who جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن عام ہندو مذہب کے جو گروہ ہے سوامی ہیں ان لوگ جب یہ جاننے لگے ایک ان کو کٹنا ہی پیش آئے وہ دیکھنے لگے کہ کئی انسان جب پیدا ہوتے ہیں with congenital defects congenital defects heart problem heart defects limb problem کوئی امیر پیدا ہوتا ہے کوئی گریب پیدا ہوتا ہے تو بھگوان he cannot be unjust بھگوان unjust نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو healthy پیدا کرتا ہے سہت کے ساتھ کوئی انسان کو congenital دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے کوئی انسان کو گریب گھر میں تو بھگوان unjust نہیں ہو سکتا ہے نا انصاف نہیں ہو سکتا تو یہ جو سوامی لوگ ہیں ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی samskara ہندو مذہب میں کہتے samskara جو انگلیش میں کہتے ہے cycle of birth and rebirth trans migration of fall انگریزی میں کہتے trans migration of fall کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ جانتے ہوئیں گے trans migration of fall انگریزی میں کہتے سانسکت میں کہتے samskara birth death birth death birth death کئی بھی وید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ birth death birth death birth death کئی بھی وید میں نہیں لکھا ہے challenge میرا یہ انہوں کو ملتا ہے بھگوت گیتہ کے شلوک سے بھگوت گیتہ کا شلوک chapter number 2 میں verse number 22 میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کپڑے نکالتا ہے تو وہ نئے کپڑے پین لیتا ہے اسی طریقے سے روح روح ایک نئی جسم میں جاتی ہے اور یہ بھدیانکر اپنیشت میں بھی اس کا ذکر ہے اب پڑھیں گے کہ when a caterpillar when a caterpillar climbs up the grass of blade he jumps to a new grass same way the soul takes a new body جس طریقے سے caterpillar گھانس کے اوپر چڑھتا ہے اور دوسرے گھانس پہ جاتا ہے اسی طریقے سے روح ایک نئی body کے اندر جاتا ہے تو اس شلوک کے بنیاد پر انہوں نے ایک philosophy پیدا کی سمسکارہ کہ انسان جو کرم کے بیس کے اوپر کرم اور دھرم کی philosophy کرم اچھے کرم کروں گے دھرم کے حساب سے تو اگلے جنم میں آپ اچھے پیدا ہوں گے اگر آپ کے کرم برے ہوگے مائگریشن تو ہمارے scientific book میں بھی لکھا ہوتا تو یہ کہنا کہ scientific proof ہے کہ ہم جنم لیتے ہیں بلکل غلط ہے اس نام جو اس کا جواب دیتا ہے وہ ہے کہ اس نام تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگ کو اپائش پیدا کرتا ہے کچھ لوگ اچھی صحت دیتا کچھ کو گریب کچھ کو امی اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سور ملک میں سور نمبر سکھٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو جانج سکے آپ لوگ کا امتیان لے سکے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اچھے ہے یہ جانج پرطال کرنے کے لئے یہ زندگی ہمارے لئے امتیان ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سور انفال میں سور نمبر آٹھ آیت نمبر 28 میں کہ آپ کے بچے اور آپ کی جائدات آپ کے لئے فتنہ ہے آپ کی جائدات اور آپ کے بچے آپ کے لئے ٹیش ہے آپ کے لئے امتیان ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کو گھریب گھر میں پیدا کرتا ہے کچھ لوگ کو امیر جو لوگ امیر ہیں ان کے لئے امتیان ہیں کہ وہ زکاة دیتے کہنے جیسا کہ میں نے کہا میرے تقریر میں تیسری بنیادی بات اسلام میں ہے زکاة جس شخص کے پاس پچاسی گرام سے زیادہ سونا ہے یا اس کے مقابلے میں دھن ہے اس کو اڑائی ٹکا زکاة دینا فرض ہے جو آدمی امیر ہے کچھ امیر لوگ ہنڈے اوٹ اوٹ ہنڈڈ اس کو زکاة دینا ہی نہیں ہم کہتے رہے بچارہ گریب انسان ہے لیکن اصل میں دیکھے جاؤ تو اس کو اس انتیان میں گربت کے انتیان میں سو فیصد مارکس ملے آپ سمجھ رہے اسی طریقے سے اللہ کہتے ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لئے طریقے سے اللہ سبحانہ وطالہ ہو سکتا ہے کہ اس جوڑی کو انتیان اور سک دیتا ہے اور ایسا بچہ پیدا کرتا ہے جو اپائیش ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپائیش بچہ پیدا کرنے کے باوجود وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اگر ایمان کی آیت ہے آپ کے بچے آپ کے لئے امتیان ہیں کب بھی کوئی بھی اگر کلامیٹی آتی ہے کوئی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے ایدھر وہ آپ کے لئے امتیان ہے یا آپ کے سزا ہے جب بھی کوئی بھی آپ کو اینام ملتا ہے وہ ایدھر آپ کے لئے امتیان لکھئے وید بات کرتا ہے پنر جنم پنر جنم مطلب نیکس لائف جس کا ذکر قرآن نے بھی آخرت کی زندگی تو وید اور قرآن سیم زندگی کیا بات کر رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ آتے ہیں ایک بار آتے ہیں صحیح طریقے سے جیئیں گے تو ایک بار کافی ہے اور یہ دنیا آخرت کے لئے امکان ہے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملادہ فرمائی تو ماشاءاللہ زاکر نا ایک حافظہ اللہ نے بڑا ہی کمال کا جواب دیا اور میری دعا اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی دے اور اللہ پاک ایسے اور آخر کیا کہتا ہے آخر کہتا آخر وہ یہ بات کہہ رہے کہ اس بسیدہ جی ہڈی کو اللہ کے نبی جی کون دوبارہ زندہ کرے گا کون دوبارہ آباد کر دے کیسے انسان بن جائے گا اس نے بسیدہ جی ہڈی پکڑی ہوئی اور اس کو مڑوڑ رہے تو جب یہ بات کی تو اللہ پاک نے فورا قرآن پاک کی اگلی آیت یا سورہ یاسین کی اگلی آیت ناظر فرمائی تو کیا فرمایا فرمایا جس رب نے آپ کو پہلی مرتبہ بنا لیا اس کو اس ہڈی سے بنانا مشکل کام ہے ہی کوئی نہیں ہے تو ناظرین اگر آپ سورہ دہر کا مطالعہ کریں گے تو ناظرین اگر آپ سورہ دہر کا مطالعہ کریں گے اس کے اندر اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہے فرمایا یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ دنیا کے اندر پلاسٹک کے تو بط بندہ بنا لیتا ہے لکڑی کے بط بھی بنا لیتا لیکن ایک پانی کی بھون سے انسان کو کھڑا کر سکتا ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے اگر اللہ رب العالمین ایک پانی کی بھون سے انسان کو بنا سکتا ہے کھڑا کر سکتا ہے اس کو تو پھر دوبارہ یہ ہڈیوں سے بنانا یا دنکبر کے اندر بندہ مٹی کی ساتھ مل گیا اس کو تو پھر دوبارہ زندہ کرنا مشکل کام ہے کوئی نہیں تو ناظرین ایسے ہی بات کرتے چلیں کہ دیکھیں سیل بخاری کی حدیث ہے غالبا 33 33 نمبر حدیث ہے اب یہ بات دیکھیں کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر تین مند کا بھی بچہ ہوتے تو اللہ پاک ماں کے رحم کے اندر فرشتہ بھی دیکھیں اللہ کی قدرت یہ دوبارہ زندہ کرنا تو دور کی بات ہے فرمایا آگے یہ دیکھیں کہ اللہ پاک رحم کے اندر فرشتہ بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ لکھتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا کیا کمائے گا کہاں مرے گا تو خیر ناظرین اللہ پاک کو یہ بسیدہ سی ہڈی اور اللہ پاک کو اس انسان کو دوبارہ بنانا یعنی کھڑا کرنا یہ اللہ پاک کو کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ پاک اس کو کھڑا کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ناظرین ایک اور حدیث دیکھیں چلا جاؤں کیونکہ اس نے اچھا کام تو کیا نہیں تھا کہنے لگا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری میت کو جلا دینا اور وہ جو راک ہوگی اس کو آپ نے کچھ آدھی کو اڑھا دینا آدھی کو سمندر کے اندر بہا دینا وہ اس لیے کہ اللہ میں دوبارہ نہ اس کے اندر آتا ہے کہ اس وجہ سے معاف دیا کیونکہ اس کو ڈر لگ رہا تھا رب کے سامنے پیش ہونے سے اس لیے تو سورہ رحمان کی آئی بتاتی ہے جو بندہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے در گیا اس کے لئے دو بغات ہیں تو